اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد نصار میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں بشراحہ کے ڈلائنز آپ جان چکے ہیں اس بولٹن میں ہم بات کریں گے کپتان کا حتمی فیصلہ کیا مہنگائی کے خلاف آئی پی ٹی آئے کے الیکٹرک کچھرا اٹھائے گی ایم کیو ایم کو سٹریٹ کرائم یاد آ گیا لاہور میں کتنی افراد اغوا اور امداد نہ ملی موت مل گئی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے پنجاب ہاؤس میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی پنجاب کی سیاسی قیادت کو دو ہفتوں میں تیاری مکمل کرنے کی دعایات کر دی گئی ہیں ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ لاہور سے اسلامباد کی طرف کیا جائے گا عمران خان نے کہا کہ انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے پرامن انتخاب کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے پنجاب کے عوام تحریک انصاف سے حقیقی آزادی کی ایجنڈے کی تکمیل کی توقع کر رہے ہیں اوہ تیاری پگڑ لو سڑکوں پہ آنے کا وقت آ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کا پیغام لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ پنجاب ہاؤس کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی کپتان نے سینئر ممران کے ساتھ اہم بیٹھک لگا لی اہم ترین بیٹھک میں اہم ترین فیصلے ہو گئے تو میں لانگ مارچ کی تیاریوں کی ہدایت ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ اسلامباد جائے گا تمام مہتداران کو کارکنوں کو متحرک کرنے کا ٹاکس دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا انقلاب ہماری دہلیز پہ دستک دے رہا ہے پور امن انتخابات کے ذریعے راستہ فرہم کیا جائے عوام ہمارے ساتھ ہیں ہمیں جلد انتخابات کی جانب بڑھنا ہے اور انتخابات تحریک انصاف کی نہیں ملک کی ضرورت ہیں چیئرمن پی ٹی آئی سینئے قیادت اور قابینا ارکان سے بھی ملے عوامی مسائل سمیت سیلا پتاسین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا امران خان کے قلاب مذہبی منافرت پر مبنی پرپیگنڈے کی بھی مذہبت کی گئی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتخابات یا پھر انقلاب کی طرف جائے گی امید ہے کہ معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا مہنگائی نے کمر تو کی پنجاب قابینا اور پارلیمانی پارٹی حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یق جاہیں گے معاملہ سیاسی استحقام سے ممکن ہو گئے انتخابات پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ ہے پی ڈی ایم انتخابات کے لیے راضی ہو باقی فریم ورک بیٹھ کر تیہ کر لیں گے باقی اب فیصلے میڈیا کے سامنے ہوں گے بند کمروں میں نہیں جسے اتخابات ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گی یا انقلاب کی طرف جائے گی ترمیان کا راستہ نہیں بات لانگ مارچ تک جائے گی یا نہیں جائے گی حمیب تو اے نہیں جائے گی قریشت کی کمر ٹھوٹ رہی ہے جو مہنگائی سے جو حالات ہو گئے ہیں کنجاب کے جو قابینا ہے ویڈیمانی پارٹی ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یق جاہ ہو گئے یہ سیاسی استحقام کے بغیر ٹھیک نہیں ہو انتخابات ہیں یہ پاکستان کا زیادہ اہم مستہ ہے بی ڈی آئی سے ہم پھر کہیں گے بی ڈی ایم کے لوگوں سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ انتخابات کے اوپر راضی ہوں پیکٹی بیٹھ کے فریم برگ تہہ کریں ہمارے ساتھ کیا کریں ہم چاہتے ہیں جو بھی گفترو ہو مذاکرات ہو وہ عوام کے سامنے ہو میڈیا کے سامنے ہو پاند نمروں میں فیصلوں کا وقت گزر گیا ہے پاکستان تحریک انصاف عوام کو مہنگائی کے توفان سے بچانے کیلئے ایک بار پھر میدان میں آگئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مہنگائی کے توفان کے توفان کے خلاف تحریک انصاف آواز اٹھائے گی اگلے ہفتے سے ڈسٹرک ہٹ پورٹرز پر احتجاج کیا جائے گا اور عوام کی آواز میں آواز ملائی جائے گی پنجاب ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ صاف شفاف انتخابات ہیں حکومت حکومت وقت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سابق وزیر آزم عمران خان کے وزیر برائے پارلیمانی امور سینیٹر ڈاکٹر بابر اوان نے یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان اسلام آباد آ رہا ہے جب بیس سے تیس لاکھ لوگ باہر آئیں گے تو کرائم منسٹر اور ان کی حکومت ان کو روک نہیں پائے گی بولنی اس کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو کرتے ہوئے بابر اوان کا کہنا تھا کہ اگلے دو ہفتے سیاست میں انتہائی اہم ہے دو ہفتوں میں اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو لوگ جس طرح سے مہنگائی سے تنگ آ کر باہر نکل رہے ہیں وہ غصہ نکالنے اور باہر نکل آئیں گے عمران خان اس کا بات ہے عمران آئے گا اور پچیس مئی نہیں ہے تاریخ آگے بڑھ چکی ہے اب جہاں آپ کھڑے ہیں وہ ستمبر ہے جو ان کے لئے ستم کر رہے ہیں اس لئے یہ ہوش کے ناخل لیں اور ملک پر رحم کریں روک سکیں گے قوم کو بیس کروڑ بتیس لاکھ لوگوں کو تیس لاکھ لوگوں کو کون روک سکتا ہے یہ جو دو ہفتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں ان ہفتوں میں اگر الیکشن نہ دیا گیا پاکستان کے اندر دو طرح کی صورتحال ہیں کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں بجلی کے دفاتر کے سامنے جیسا ان کو صبح سے لے کے رات تک زلدت ہوتی ہے یا خودکشیاں شروع ہوں گی یا لوگ اپنا غصہ نکال پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور حکمرانوں نے بے حصی کی سید سجا رکھی ہے وزیراعظم شعباز شریف ملک برطانیہ کی آخری رسومات میں موجود ہیں جہاں انہوں نے بڑے بھائی مفرور نواز شریف سے بھی ملاقات کی لیکن نجی ہٹیل کے نرم بستر پر بھی سلامتاثرین کا درد انہیں ستاتا رہا کہا انہیں مسلسل امداد مل رہی ہے شعباز شریف سرکاری اخراجات پر ملک برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد نیو یوک کے لیے روانہ ہوں گے پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور حکمرانوں نے بے حیثی کی سیج سجا رکھی ہے وزیراعظم شعباز شریف ملک برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن میں موجود ہیں جہاں انہوں نے بڑے بھائی مفرور نواز شریف سے بھی ملاقات کی لیکن نجی ہٹیل کے نرم بستر پر بھی سلامتاثرین کا درد انہیں ستاتا رہا کہاں انہیں مسلسل امداد مل رہی ہے شعباز شریف سرکاری خرچ پر ملک برطانیہ کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے عباس عوام کے بے حس حکمران پاکستان میں ہر جانب تباہی کی داستان ایسے میں قوم کے زخموں پر مرہم کے بجائے وزیراعظم شعباز شریف لندن چلے گئے مقصد ملک برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت تھا تاہم لگے ہاتھوں بڑے بھائی سے ملاقات بھی کر ڈھالی کر پاکستان میں سیلاب سے تواہی کی داستان بڑے بھائی کو بتائی لندن میں لیگی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی میڈیا سے باتچیت میں سیلاب متاثرین کو یاد کرنے لگے ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز بہری اپنا ٹرین آ رہی ہیں بہری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے اور پاکستان کے عوام بھی گل کھول کر اتیاد دے رہے ہیں مریم آرنزیب لندن میں روایتی زہر و گلنان نہ بھونی اصل میں جو کہتے ہیں جی حقیقی ازادی تو حقیقی ازادی ایسے شخص کو صرف اپنی انا اور تکبر سے چاہیے جو کہ مشکل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی توفید ہے سیلاب متاثرین بلک رہے ہیں حکمران ایاشی کر رہے ہیں بھائی سے ملاقات کے بعد شہباز شریف مہنگے ہوتل چلے گئے عوام کے پیسے سے ہوتل میں سٹیک کر رہے ہیں اور اسی خرچ پر ملکہ برطانیہ کی رسومات میں شرکت کر کے یہیں سے سرکاری خرچ پر نیو یورک کے لیے روانہ ہوں گے لندر میں پاکستانی وزیراعظم کی موجودگی کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے سلمان شہباز کے گھر کے سامنے احتجاز کیا احتجاز میں امپورٹنڈ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز عبد المجید سے عبد المجید بتائیے گا کیا صورتحال بنی رہی لندن میں پاکستان کے پرائم منیسر جو ہیں شہباز شریف آج لندن میں موجود ہیں اور یہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں ان کے بیٹے کے جو سلمان شہباز ہیں ان کے گھر کے باہر جہاں پہ آج جو ہے کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے جانب سے پروٹس پی کیا جا رہا ہے تو آئیے کچھ لوگوں سے بھی سوالے سے بات کرتے ہم اسیے پروٹس کر رہے ہیں اسیے یہ شہباز شریف یہاں یوکی آئی ہے ایڈوائز لینے اپنے بیگ ابسکونڈا برادر سے کہ وہ اپنی فیسٹ ریجیم کو کیسے لیٹ کرے اور ایم پریٹی چور ایوریون ایس اگنس فیسٹیزم تو اس پیس جو ہے وہ کسی سیاسی اس مقاصد کے لیے نہیں ہے ہمارا پروٹس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ یہاں پہ اپنے بھائی سے جو ہے ایڈوائز لینے کے لیے پاکستانی حکومت کے لیے ایڈوائز لینے کیا ہے حاجہ اظہار بولے کہ پولیس چیف چمچہ گری میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے کراچی پولیس کے انہیں کے باوجود لا وارث ہیں مجرموں کو وردی والوں کی سرپرستی حاصل ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اپکس کمیٹی فوری فال کی جائے ماضی کے سارے گناہ امکم کے نام لکھ دیے گئے آج سٹریٹ کرائم کا قصور وار کون ہے ایڈیشنل آئی جی سٹریٹ کرائم کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر میں کس سے امید رکھوں دنستان کے عوام اور بول نیوز کے ناظرین کے لیے خوش خبری معروف انکر پرسن عمران ریاض خان نے بتوستی نے انکر پرسن بول نیوز میں شمولیت حاصل کر لی بول نیوز کا حصہ حصہ بننے پر عمران ریاض خان کا اظہار تشکر کہا خوشی ہے اور سچ عوام تک پہنچ جانے میں بہترین پلیٹ فارم کا حصہ بنا ہوں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے لگ یہ ہے اور آف ایئر رہ رہے کے میں بھی تھگیا تھا جس طریقے سے بار بار رکا گیا پھر چینلوں سے نکلوایا گیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے اور بول نے مجھے اپنے ساتھ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا جو میں کرتا آ رہا ہوں ویسے ہی کروں گا میرا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا کچھ نیا نہیں ہوگا جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے ہی کام کروں گا اسی انداز میں کام کروں گا اپنی مرضی سے کام کروں گا جب تک کوئی کرنے دے نئی ایک چیز ہوگی جس کی میں توقع کر سکتا ہوں کہ شاید اس دفعہ مجھے بڑے آرام سے کوئی آفئر نہ کروا سکے اور نکلوا نہ سکے یہ ایک چیز ہم نئی توقع کر رہے ہیں باقی میں ویسے ہی کام کروں گا جیسے میں پہلے کام کرتا تھا ہمارے یہاں پہ بہت طاقتور چینل ہیں بہت بڑے بڑے ان کے نام ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اور نہ صرف مجبور ہو جاتے ہیں بلکہ وہ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں جیسے انہیں کہا جاتا ہے لیکن مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دیکھئے ہائے مہنگائے اور چندی گھڑ میں خوفناک سکینڈل بول نیوز ہیٹکوارٹر بہویں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز خان عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے